بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے وفات سے تین روز قبل جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت محمود رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے ارشاد فرمایا میری بیویوں کو جمع کرو تمام ازواج متحرات جمع ہو گئی تو حضور اکرم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ کے ہاں گزار لوں سب نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو اجازت ہے پھر آپ نے اٹھنا چاہ لیکن اٹھنا پا ہے تو حضرت علی ابن عبی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہم آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہرے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآجمئن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے رسول اللہ کو کیا ہو گیا رسول اللہ کو کیا ہو گیا چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد نبوی میں ایک رش لگ گیا ہاں حضرت کا پسینہ شدت سے بہ رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ کے دست مبارک کو پکڑتی اور اس کو چہرہ اقدس پر پھر دی کیونکہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا سے بس یہی بیت سنائی دے رہا تھا لا الہ الا اللہ بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں اسی اثنا میں مسجد کے اندر سے آن حضرت کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا یہ کیسی آوازیں ہیں عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں ارشاد فرمایا مجھے ان کے پاس لے چلو پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھنا سکے تو آپ علیہ السلام پر سات مشکیز پانی کے بہائے گئے تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لائے گیا یہ رسول اللہ کا آخری خطبہ تھا اور آپ علیہ السلام کے آخری کلمات تھے فرمایا اے لوگو شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول ارشاد فرمایا اے لوگو تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں تم سے میری ملاقات کی جگہ ہوزے کوسر ہے اللہ کی قسم گویا کہ میں یہیں سے ہوزے کوسر کو دیکھ رہا ہوں اے لوگو مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں والے لگ گئے اور یہ دنیا تمہیں بھی حلا کر دے گی جیسا کہ انہیں حلا کر دیا تھا پھر مزید ارشاد فرمایا اے لوگو نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو یعنی اہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے اور یہی بات بار بار دھوراتے رہے پھر فرمایا اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وسیعت کرتا ہوں مزید فرمایا اے لوگو ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چند لے یا اسے چند لے جو اللہ کے پاس ہے تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے اس جملے سے حضور علیہ السلام کا مقصد کوئی نہ سمجھا حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زارو کتا رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی علیہ السلام کی بات کتا کر کے پکارنے لگے ہمارے باپ دادا آپ پر قربان ہماری ماں آپ پر قربان ہمارے بچے آپ پر قربان ہمارے مال و دولت آپ پر قربان روتے جاتے اور یہی الفاظ کہتے جاتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین ناگواری سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کیسے کتا کر دی اس پر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا اے لوگو ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا اس کا بدلہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیا جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے کہ جو کبھی بند نہ ہوگا آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لئے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا اللہ تمہیں ٹھکانہ دے تمہاری حفاظت کرے تمہاری مدد کرے تمہاری تائید کرے اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کی ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو میرا سلام پہنچا دینا پھر آن حضرت کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا اسی اسنا میں حضرت عبد الرحمان بن عبیبکر رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواق تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواق کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پھائے چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمان رضی اللہ عنہ سے مسواق لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی لیکن حضور پاک اسے استعمال نہ کر پھائے تو سیدہ عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواق لے کر اپنے مو سے نرم کی اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے فرماتی ہیں آخری چیز جو نبی علیہ صلی اللہ کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب دن تھا اور یہ اللہ تبارک تعالی کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وسال سے قبل میرا اور نبی کریم علیہ صلی اللہ کا لعاب دن یکجا کر دیا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مزید ارشاد فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی عنہ تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑی کہ نبی کریم اٹھ نہ سکے کیونکہ نبی کریم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی عنہ تشریف لاتی حضور اکرم ان کے ماتھے پر بوسا دیتے حضور اکرم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آجاؤ پھر حضور علیہ صلی اللہ علیہ ان کے کان میں کوئی بات کہی تو آپ رو پڑی اور زیادہ رونے لگی انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور علیہ صلی اللہ علیہ نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آجاؤ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہو گئی حضور علیہ صلی اللہ کے ویسال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ انہ سے پوچھا تھا وہ کیا بات تھی جس پر روئی اور پھر خوشی کا اظہار کیا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ انہ کہنے لگی کہ جب پہلی بار میں قریب گئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچھ کرنے والا ہوں جس پر میں رو دی جب انہوں نے مجھے بے تہاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملوگی جس پر میں خوش ہو گئی سیدہ عائشہ رضی انہ فرماتی ہیں پھر آن حضرت نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمائے آئشہ بیرے قریب آ جاؤ آن حضرت نے اپنی زوجہ متہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ آلہ اور امدہ رفاقت پسند انہا فرماتی میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے جبریل امین خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑے ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب فرما رہے ہیں آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لئے بھیجا ہے کہ کیا آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں فرمایا مجھے آلہ اور امدہ رفاقت پسند ہے ملک الموت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرحانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیز روح اے محمد بن عبداللہ کی روح اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غزب ناک نہیں سیدہ آئشہ صدیقہ رضی عنہ فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے ہو گیا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا میں سمجھ گئی کہ آن حضرت کا وصال ہو گیا مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا سو میں اپنے حجرے سے نگلی اور مسجد کی طرف اور نالوں سے گنجنے لگا ادھر علی کرم اللہ وہ جو جہاں کھڑے تھے وہی بیٹھ گئے پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی ادھر عثمان بن افان رضی اللہ عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے خبردار جو کسی نے کہا کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا میرے آقا تو اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ سلام اپنے رب سے ملاقات ہو گئے تھے وہ لوٹ آئیں گے بہت جلد لوٹ آئیں گے اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا اس موقع پر سب سے زیادہ زبد برداشت اور سبر کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ انہو کی تھی آپ حجر نبوی میں داخل ہوئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے سینے مبارک پر سر رکھ کر رو دی کہہ رہے تھے آئے میرا پیارا دوست آئے میرا مخلص ساتھی آئے میرا محبوب آئے میرا نبی پھر آن حضرت کے ماتھے پر بوسا دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ پاکیزہ جئے اور پاکیزہ دنیا سے رخصت ہو گئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے سن رکھے آن حضرت نے دنیا سے پردہ فرما لیا ہے اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالی کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے جسے موت نہیں سیدنا عمر رضی اللہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی عمر رضی اللہ فرماتے ہیں پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر رو جاؤں آن حضرت کی تدفین کر دی گئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ فرماتی ہیں تم نے کیسے گوارہ کر لیا کہ نبی علیہ سلام کے چہرے انور پر مٹی ڈالو پھر کہنے لگے اے میرے پیارے بابا جان کہ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیئے اے میرے پیارے بابا جان جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے اے میرے پیارے بابا جان ہم جبریل کون کے آنے کی خبر دیتے ہیں حضور علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں رحمت نازل ہوں